ایک بہت ہی چوکانے والا ماملہ سامنے آیا ہے 23 ورش یہ مہیلہ دورہ دکھائی گئی سمجھداری کے قارن دو لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے جو خود کو پولیس کا بتا کر پریوار سے پیسے اٹھنے کی کوشش کرنے لگے اور انہیں جھوٹے ماملے میں فسانے کی دھمکی بھی دی بہندر میں ان کے قرائے کے فلیٹ میں یہ دھمکی دی کہ اس میں دہویا پار چلتا ہے ویسے اس روپ سے کاروپی کے پہچان صدرشن خندارے عمر 33 ورز کے روپ میں کی گئی ہے جسے صدرشن خندارے کے روپ میں پہچانا جانے والا ماسٹر مائنڈ بھی کہا جا رہا ہے وہ آتن اپرادی ہے جسے پچھلے سال بہندر میں اسی طرح کے اپراد کے لیے پولیس نے گرفتار کیا تھا اپرادی نے پانچ لاکھ روپے کی مانگ کی اور بعد میں تین لاکھ روپے میں سمجھوتا کر لیا آئیے سمجھتے ہیں کہ یہ پورا ماملہ کیا تھا شکایت کرتا کے انصار دونوں نے خود کو اس ثانی پولیس ٹیشن کے پولیس کرمی بتایا اور گروار شام کو ان کے فلیٹ میں وہ آ دھمکے ویدہویہ پار کا ریکٹ چلانے اور ہاؤزنگ سوسائٹی میں بدنام کرنے کے آروپ میں پریوار کو گرفتاری کی دھمکی دینے لگے دونوں نے شکایت کرتا سے ماملے کو رفع دفع کرنے کے لیے پانچ لاکھ روپے کی مانگ کی باچی کے بعد راشی کو گھٹا کر تین لاکھ روپے کر دیا گیا اتنی بڑی رقم کے ویویسہ کرنے میں اوسا مرتا جتاتے ہوئے شکایت کرتا اپنی ماں کے سونے کے گہنے گروی رکھنے کو تیار ہو گئی ایک آروپی نے اسے علاقے کی ایک جویلری شاپ پر روک لیا جب اسے اکیلے دکان میں جانے دیا گیا تو شکایت کرتا اپنا سونا تو گروی رکھ دیا لیکن ماملے کی جانکاری وہی پر سونار کی دکان پر سے بیٹھ کر اپنی چھوٹی بہن کو دے دی شکایت کرتا کی بہنے پولیس کو سوچی کیا پولیس فلیٹ پر پہنچی اور کھنڈارے کو گرفتار کر لیا انجان آنے آروپی جیتے اندر پٹے پیسے لے کر ایک آٹو رکھشا میں جانے کے لیے امارت سے اترا ویسے ہی پولیس نے اسے دبوچ لیا ایپی سی کی آنے دھاراؤں کے علاوہ دونوں کو ایک لوگ سیوک زبرن وصولی دھوکہ دھڑی اور آپ رادی ساجس کے رچنے کے آروپ میں گرفتار کیا گیا ہے کھنڈارے کو مارچ دوہجار باویس میں پولیس چھاپے مار کر مہیلاؤں کو لبھانے اور پیسے اٹھنے کے لیے استعمال کرنے کے آروپ میں گرفتار بھی کر چکی ہے شکروار کو عدالت میں پیش کرنے کے بعد دونوں کو ہراسات میں بھیج دیا گیا ہے اس ماملے میں آگ کی جانچ چل رہی ہے